السلام علیکم آپ سب vaccination certificate کے بارے میں questions کر رہے تھے کہ سر kindly guide کر رہے ہیں کہ online exam ہے یا physical exam دینا ہے تو اس کے لیے vaccination certificate کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے اور اگر کسی نے vaccine ابھی تک لگوالی ہے یا نہیں لگوائی تو kindly اس کے بارے میں guide کر دیں ویسے آئی cap نے سارا announce تو کر دیا تھا آپ کو پتا ہو جانا چاہیے otherwise میں بتا دیتا ہوں آپ کو کافی زیادہ students ابھی بھی contact کر رہے تھے کہ kindly آپ بتائیے واتس اپے messages اور inbox کر رہے تھے تو بات اس طرح ہے کہ پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ online form submission آپ نے کرنی ہے آئی cap کے لیے کیف کی exams کے لیے اس کی last date جو ہے without any extra charges یا آپ اس کو کہہ لو کہ زیادہ extra fee نہیں دینی پڑے گی تو 10th of january سے پہلے پہلے اگر آپ apply کر دیتے ہو تو آپ کو کوئی extra charges نہیں دینا پڑے گے کیف کی examination fee کے لیے اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک vaccine نہیں کروائی تو as soon as possible آپ کروالو اور جو first dose آپ vaccine کی لگوا ہوگے تو وہ جو certificate آپ کو ملے گا ministry کی طرف سے تو وہ آپ نے online جب آپ submission کروارے ہوگے exam تو آپ نے ساتھ upload کرنا ہے یہاں پہ کچھ ایسے students بھی ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ sir online exam ہم نے دینا ہے تو کیا پھر بھی ہمیں vaccination کروانا پڑے گی نہیں اگر آپ نے online like remote location پہ یا remote proctoring examination میں جانا ہے تو پھر آپ کو vaccination کروانا نہیں ضروری لیکن یہ iqp guidelines ہیں لیکن ویسے آپ کو کروالینا چاہیے جس طرح کی حالات چل رہے ہیں اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو ڈاکٹر نے منہ کیا ہوگا ہے due to health reason کچھ بھی reason ہو سکتی ہے کہ آپ نے vaccine نہیں کروانی اس کی بھی 100 reasons ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ان کو جو ڈاکٹر سے ایک certificate بنوانا پڑے گا ان کے لیٹر ہیڈ پہ جہاں پہ ان کی stamp بھی ہو signature بھی ہو اور وہ جو exam آپ apply کر رہے ہوگے جو 10 january سے پہلے آپ نے apply کرنا ہے online exam submission for kef اس کے ساتھ آپ نے وہ certificate attached کرنا ہے تو یہ ویڈیو تھی ایک short میں نے کہا چلو آپ سب کو guide کر دیں تو تو چینل کو subscribe کر لیجئے گا آپ thank you so much اللہ حافظ